وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کے ایک صاحب زادے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ حفاظت الہی کا مضبوط حسار حفاظت کے لیے اپنی حفاظت گھر کی حفاظت کے لیے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ترجمہ یوں ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی اچھا کارساز اور بہترین دوست بہترین مددگار ہے ایک تسبیر روزانہ ان کلمات کی پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی حفاظت بھی فرمائے گا ہر پریشانی کے لیے یہ تسبیر کی فائد کرے گی کوئی بھی پریشانی ہے رنج ہے دکھ ہے رنجیدہ رہتے ہیں غمی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس میں بہتری فرمائے گا اسی طرح حادثات سے محفوظ رہنے کے وظائف سب سے پہلا جب بھی بس میں ریل گاڑی میں اپنی گاڑی کار جہاز میں کہیں بھی ٹرین پر سفر کے لیے روانہ ہوں تو یا حفیظو یا حفیظو اس کا ورد کسرس سے کریں انشاءاللہ باحفاظت منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے اسی طرح دوسرا وظیفہ یا کہ گھر سے ہی آیت القرسی سورة القرآش سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس پڑھ کر نکلیں انشاءاللہ جب گھر سے یہ پڑھ کر نکلیں گے تو سفری حادثات سے محفوظ رہیں گے اور تیسرا سورة القصص کی آیت مبارکہ پچاسی سورة القصص آیت کریمہ ایٹی فائیو اس کو درانے سفر ورد میں رکھنے والا مسافر بخیر و آفیت منزل مقصود تک پہنچے گا آیت کریمہ یہ ہے ان اللہ ان اللہ فرض علیک القرآن لرادوک الامعاد ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کریم کی تبلیغ کو فرض کیا ہے یقیناً وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف یعنی فتح و کامیابی سے واپس لے جانے والا ہے تو بس ان اوراد اور وظائف کو گھر سے نکلنے سے پہلے اسی طرح گھر سے نکلنے کے بعد سواری میں سوار ہونے کے وقت اور سفر کے دوران کسرت سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی حفاظت فرمائے گا سفر کے دوران حادثات سے محفوظ خود بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عزیز دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے انشاءاللہ ہمارے پہنچانے سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی دین و دنی آخرت کی بھلائی اور فائدے کا باعث ہوگا جناز سامعین پروگرام یاد الہی میں ایک بریک کی جانے بڑھتے ہیں سامات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سامعین حضرت خواجہ معصوم سرہندی علیہ رحمہ آج آپ کا یومیوی سال نور بلول اس حوالے سے گفتگو ہوگی برے صغیر پاک و ہند کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس برے صغیر میں بہت سے علیہ کرام تشریف لائے جنہوں نے دین اسلام کی شما کو روشن کیا یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے پہنچائی تو لاکھوں لوگوں نے ان کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ان عظیم بزرگوں میں حضرت دادا گنج بخش علیہ حجویری علیہ رحمہ بھی شامل ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اسی طرح دیگر تمام سلاسل کے بزرگان دین یہاں تشریف لائے جنہوں نے اپنے احد مبارکہ مدین اسلام کی تعالیمات کو فروزہ کیا اسی طرح سنسلہ نقشبندیہ کے عظیم باوجداد اور پھر حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے اپنے احد مبارکہ میں اس برسغیر پاکوں ہند میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا دین اکبری کے حوالے سے اکبر باشا نے نیا دین تیار کیا جس میں بادشاہ کو سجدہ کرنا روا رکھا گیا جس میں گائے کے گوشت پر پابندی تھی گائے کے زبیحہ پر پابندی تھی مسجدوں میں آزان اور نماز پر پابندی تھی بعض زگہوں پر مساجد اور مدارش کو گرا دیا گیا بند کر دیا گیا اسی طرح مختلف جو دیگر مذاہب کی رسومات تھی ان کو اسلام کی رسومات میں مکس کر دیا گیا تو اس موقع پر حضرت مجدد الفیسان علی رحمہ نے اس دین اکبری کے خلاف جہاد کیا اور وہ جہاد کیا جس کو نبی کریم نے جہاد اکبر فرمایا ہے کہ جابر ظالم سلطان ہے بادشاہ ہے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا ہے اکبر ظالم بادشاہ تھا جس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اسلام ہی کی تعلیمات کو اپنی دانیس میں اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا اور ایک نئے نام سے دین بنا لیا حتیٰ کہ اس کی سوچ یہ تھی کہ اسلام کو چونکہ ہزار سال گزر چکے ہیں تو اس وجہ سے اب اسلام کی تعلیمات ماذ اللہ پرانی ہو چکی ہیں آپ کا لقب بھی اس لئے مجدد الفیسانی ہیں اسلام کی تعلیمات تو ہمیشہ روشن رہیں گی ہمیشہ زندہ رہیں گی ہاں اگر اسلام کی تعلیمات کو کوئی بدلنے کی یا اس میں تبدیل لانے کی خرافات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حکم کے مطابق ہر صدی میں وہ ایک مجدد لازمی آئیں گے جو اسلام کی اثر نو تجدید کریں گے تو یوں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی حتی قیاد و بند کی صعوبتیں برداش کی اور اکبر کے دین اکبر جو ہے اس کے خلاف جہاد کیا اور پھر اکبر کا بیٹا جو تھا جہانگیر شروع میں وہ بھی اسی تحریک کا عامی تھا دین اکبر پر قائم تھا اس کے دور میں آپ کو قیاد بھی کیا گیا اس قیاد کے دوران حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے اسلام کے نشر و اشاعت کی ذکر قلبی اور باطنی روحانی علوم بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے قرآن و سنت کے ظاہری جو علوم ہیں وہ بھی فقہ کے علوم لوگوں تک پہنچاتے رہے حتیٰ کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہونے لگ پڑے جہانگیر کے اپنے جو وزیر تھے وہ حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور پھر ایک وقت آیا کہ خود جہانگیر جو ہے وہ بھی حضرت مجدد الفیسانی رحمہ کا بیعت بھی ہوا مرید بھی خلیفہ بھی بنا اور اس نے وہ ساری خرافات کو چھوڑ کر اسلام اور شریعت کا نظام بھی نافذ کیا یہ حضرت مجدد کیا جائے تو آپ کی ولادت شوال المکرم ایک سو سات ہجری یعنی پندرہ سو نینانمے ایسوی میں ہوئی آئے سے تقریباً کہہ سکتے ہیں چار سو سال پہلے حضرت خاجہ محمد معصوم سر ہندی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی نام آپ کا معصوم کنیت اب الخیرات لقب مجد الدین اور خطاب عروت الوسقہ بہت مبارک اور برکتوں والا سمجھتے تھے آپ کو ابتدائے عمر میں ہی علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور حضرت خاجہ معصوم سر ہندی علیہ رحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اپنے بڑے بھائی خاجہ محمد صادق اور حضرت شیخ طاہر لاہوری علیہ رحمہ ان سے حاصل کی پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیگر علماء سے بھی تحصیل علم کی حضرت مجدد الفیثانی علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے خلافت حاصل ہوئی اور پھر پوری زندگی آپ نے حضرت مجدد الفیثانی علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدم حضرت انجام دی حضرت مجدد الفیثانی علیہ رحمہ نے آپ کو اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنا خلیفہ اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور حضرت خاجہ معصوم نقش بندی علیہ رحمہ نے صرف ایک ماہ میں قرآن مجیف رکان حمیر بھی حفظ کر لیا تھا حضرت مجدد الفیثانی رحمت حضرت مجدد الفیثانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فرزندی محمد معصوم کے متعلق کیا لکھوں کہ وہ تو بزاعت اس دولت کے قابل ہیں یعنی ولایت خاصہ محمد یا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم جو ولایت محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کیا افمات میرے بدن سے میں نے دیکھا کہ نور نکل رہا ہے اس سے تمام دنیا تمام عالم منور ہے اور وہ نور سورج کی طرح ہر ذرہ عالم میں جاری اور ساری ہے کہ اگر وہ غروب ہو جائے تو سارا عالم تیرہ اور تاریخ ہو جائے آپ نے جب یہ خواب اپنے والد ارامی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پوری ہو گئی اور بشارت کا اثر حاصل ہو گیا چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ان تمام برکات کا ظہور ہوا اپنے وقت کے آپ قطب تھے اور پھر آپ نے دین اسلام کی نشر و اشارت کی اس میں مشرق وستہ زبکستان تاجکستان اور دیگر جو ہندوستان ترکستان توران یہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک حتی یورپ تک شام تک عرب ممالک یمن تک بڑے بڑے بادشاہ مختلف لوگ آپ کے دست حق پرس پر بیعت ہوئے مختلف بدمذاہب لوگ انہوں نے بدعقیدگی اور بدمذاہبی چھوڑ کر آپ کے دست حق پرس پر بیعت ہوئے تک کئی بڑے بڑے علماء فضالاء بادشاہ ان کو علیہ کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زیارتیں ہوا کرتی وہ حکم ارشاہ فرمایا کرتے کہ حضرت خاجہ محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمہ ان کے تم بیعت ہو جاؤ ایران کا بادشاہ تو یوں آپ نے پوری زندگی آپ کا یہ کارتامہ ہے کہ سلسلہ نقشبندی مجددی کی تعالیمات یہ اغوانستان سے چلتی ہوئیں یورپ تک پہنچی روم تک پہنچی عرب ممالک یمن شام تک پہنچی یہاں ادھر آزربائیجان ترکمانستان کاشغر چین کے علاقوں تک پہنچی دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا یوں انتظام کیا بلاخر دنیا تصوف کی عظیم شخصیت نماز فجر اور نماز اشراق پڑھنے کے بعد نور بالاول دس سو اناسی ہجری بمطابق سات اگست سولہ سو اٹھ سٹ ایس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے واسل بحق ہوئے سرہند میں آپ کی آخری آرام گاہ بادشاہ اورنگ زیب علم گیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا چونکہ جہنگیر کی اولاد میں سے تھا تو وہ نیک کی ان میں بھی چلی آ رہی تھی بارہ ہزار جو ہیں اس وقت کرنسی تھی ایک تھیلی میں آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے آگے شہزادی روشن آرہ بیگا نے تعمیر کروایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ہمیں بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامین ہمیں جوئن کیا ہے ملک بخش صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اس کا وقت بڑھا دیں ماشاءاللہ بہت کمال پروگرام ہے یہ شکریہ آپ کا وقت اس کا ایک گھنٹہ ہی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کے جوابات اور وظائف آپ کو بتائے جا سکیں ناظرین سامین کے علاوہ ہماری ایک لسنر ہیں اور نام انہوں نے غالبا لکھا گئتے ہیں اللہ آپ کو ایسے ہی نیکی کے رستے پر چلائے اور السلام علیکم کہا بھائی جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں بھائی السلام علیکم جو علیکم السلام کہتی ہیں کہ میرے بچے میرے شوہر کے پاس ہیں میں بہت پریشان ہوں میں غریب ہوں اور اس پہ کیس نہیں کر سکتی آپ میری کوئی مدد کر دیں پلیس میں اس حوالے سے آپ کے لئے یہی عز کرتا ہوں آپ اللہ سبحانہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاسہ کیجئے اور درود پاک کی کسرت کیجئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحان وآلہ بہتری فرما دے گا ناظرین سامین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محق صاحب ہیں سلام علیہ وآلہ سلام کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے ویری نائس اور نات کا کہا ایک خواب سنا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم اپنی نشریات کا حصہ بنائیں گے کہتی ہیں کہ قد لمبا کرنے کے لئے وظیفہ آزائے جسمانی کی سلامتی کے لئے وظیفہ یہ یا سلام اس کو کسرت سے ایک اور لسنر ہیں آبیدہ بی بی یہ کہتی ہیں السلام علیکم سر جی علیکم سلام کہتی میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے ہوئے ہیں اور میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں تو آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ مسکرا دیئے اور کہتی ہیں کہ اس سے پہلے خوشبو بھی ملی پانچ دفعہ تقریبا تو اس بارے میں یہ پہنچنا چاہتی ہیں غالبا انہوں نے خواب میں دیکھا بلکل خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی زیارت ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ہی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ نے اشاء فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان جو ہے آپ نے مجھے میری صورت کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی والیکم السلام کہتے ہیں کہ خواب میں پیسے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی جی بلکل ٹھیک ہے بہتر ہے کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ نہیں اچھا خواب ہے اللہ تعالی آپ کو اپنی طرف سے رحمتوں سے نواز دے گا حافظ محمد صاحب کہتے ہیں جی گوڈ مارننگ جی السلام علیکم کہنا زیادہ بہتر ہے بہرحال کہتے ہیں ہاو آریو جی الحمد اللہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور ترقیان دے آمین کہتے ہیں کہ فلو نزل زکام اس کا روحانی علاج جی اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے آئے کریمہ اکتالیس اس کو پڑھ کر پانی پر پڑھ کر دم کر دیں مریض کو وقف وقف سے پلائیں اللہ تعالی شفاہ دے گا نظر محمد عمر دراص نے ہمیں جوائن کے فیصل آباز سے کہتے ہیں لکمان بھائی آپ کا پروگرام سن کر دل خوش ہو جاتا ہے اور روحانی سکون ملتا ہے شکریہ آپ کا کہتے ہیں لکمان بھائی ہمارے گھر میں کالے کتے بہت زیادہ آتی ہیں باہر سے میں انہیں باجرہ غالباً نینوں لکھا ڈالتا ہوں وہ باجرہ لے کر چلے جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اس عمل سے صدقے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں آپ بتا دیں جی بالکل اللہ کی مخلوق میں جب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو غریب رشتہ داروں کو مصطحق رشتہ داروں کو دیکھئے ان کا حق پہلا ہے پھر غریب اور مصطحق پڑوسی محلے دار اور پھر اس کے بعد آپ جانوروں پر بھی جو خرج کرتے ہیں اس طرح کھلانے پلانے کے انتظام اس سے بھی وہ بھی صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ اس کا بھی عجر دیتا ہے ناظرین صاحب ان کے علاوہ عمران صاحب نے ہمیں جوئن کیا کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں کرش کمار صاحب ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور لسنر ہیں روبینہ شاہین صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے ناظرین و سامین پروگرام کا وہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رزار ہماری ریم کو اجازت دیجئے اللہ نگے